مغرب کے ٹائم اپنے چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ بھیجیں جب بالکل مغرب کا ٹائم آ جائے ان کو گھر میں لے آئیں کیوں؟ کیوں کا جواب اس حدیث کے اندر موجود ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اللہ کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِزَشْتَجْنَحَ اللَّيْلُ اَوْجَنَحَ اللَّيْلُ فَقُفُّو سِبْيَانَكُمْ جب رات قریب آ جائے یعنی مغرب کا ٹائم ہو جائے سورج جھوبنے لگے فَقُفُّو سِبْيَانَكُمْ تو اپنے بچوں کو سمیٹ لو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں لے آؤ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشْرُحِينَ اِذِنِ اس لیے کہ اس ٹائم شیطان گھومتے رہتے ہیں فَإِزَا زَحَبَ سَعْتُمْ مِنَ الْإِشَاءَ جب مغرب کا وقت ہو جائے نماز وغیرہ ہو جائے تھوڑا عشاء کا ٹائم آ جائے اب اس کے بعد آپ کے بچے کہیں اتنی دیر کے لئے بچوں کو گھر میں سمیں اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں وَأَغْلِقْبَابَكَ وَسْكُرِسْمَ اللَّهُ اور گھر میں رات میں سونے کے پہلے جب درمازہ بند کرنے چاہو جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو اللہ کا نام لے کے دروازہ بند کرو اور وَأَتْفِ اِمْ اسْبَاحَكَ وَسْكُرِسْمَ اللَّهُ اپنے چراغ کی بطی کو بجھاؤ تو اللہ کا نام لے کر بجھاؤ آج چراغ کا زمانہ ختم لائٹ کا زمانہ لائٹ آف کرنے جاؤ اللہ کا نام لے کے جاؤ اللہ کا نام لے بسم اللہ پڑھ کے لائٹ آف کرو وَأَوْ کی سَخْتَاءَكَ اور اپنے پانی پینے کے برطن کو ڈھاپ دو رات میں اللہ کا نام لے کے وَخَمِّرْ اِنَاكَ وَلَوْ تَعْرِزُ عَلَيْهِ شَيْعَ اور اپنے برطن کو کسی چیز سے ڈھاپ دو چاہے کسی بھی چیز سے ڈھاپ دو برطن کو کھلا مت چھوڑو رات کے ٹائم اور دوسری حدیث میں دوخاری کے حدیث میں اللہ کے سن کہتے ہیں کہ جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بن کیا جائے جب بسم اللہ پڑھ کے برطن کو ڈھاپ دیا جائے تو شیطان کا کوئی کنٹرول اس کے اوپر نہیں